موسیقی 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 چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے راجنید سے ہٹ کر کے دیش کے ساتھ رہنا چاہیے میرا جو اپنا انبھو ہے میرے خیال سے ہر پارٹیوں کو اس سمعے راجنید کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے جتنا کر سکے مدد کریں راجنید پھر اس کے بعد موقع آئے گا راجنید کریں گے مدد مدد نسیم صاحب ابھی آپ نے کہا کہ لوگ مدد کرے لوگوں کی تو کچھ ایسے آزم گڑ میں بھی ویڈھائک اور ایمپیز ہیں جو لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں آج دس سیلنڈر لوگوں کو مہیا کرا کے اس سے زیادہ وہ سرخیاں بٹورنے کا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا سے لے کے تمام اقباروں تک تو یہ کہاں تک بہتر ہے کہ ذاتی طور پر مدد کرنی چاہیے یا اسے سرخیوں کے لیے میں اس کے قطعی خلاف ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اس پر فوٹو کھچا کر کے ایک حالی پرچار کر رہے ہیں اس کے میں خلاف ہوں آپ مدد کریے ہمارے اس میں بھی ہے کہ کسی کو کچھ دیجئے تو اس ہاتھ سے دیجئے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے آپ مدد کرتے ہیں کچھ آپ اپنا پرچار کرتے ہیں کچھ ہم اس کے خلاف سیجن کی جو بلیک میں کالا بازاری ہو رہی ہے تو اس کو لے کر کیا کہیں گے دواوں کی کالا بازاری لوگ کر رہے ہیں تو ایسے سنگٹ کے سمیے میں یوگی سرکار جہاں ہر فیصلہ سکتے لیتی ہے تو آخر یوگی سرکار یہ فیصلے کیوں نہیں لے پا رہی ہے کہ جو کالا بازاری ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے بند ہونی چاہیے ایک دم ہونی چاہیے میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ اس پہ کڑا سے کڑا قدم اٹھاویں جو لوٹ بھسوٹ چالو ہے جو چھوٹے چھوٹے ہسپتال لوٹ بھسوٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کی بلیک میلنگ کر رہے ہیں چاہے گیس کی ہو چاہے انجیکشن کی ہو ان کے خلاف سکت سے سکت کا روائی ہو اور وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے مانوطہ کے ناتے ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ سمجھ یہ جو آپدہ کی گھڑی ہے اس میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے جان بچانے کے لیے ہمارے پاس اگر یہ ہے تو ان کو پھری میں نہ دے سکیں تو کم سے کم جتنا واجب دام ہے وہ ہی لے کر کے دے دیں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے اور آپ سماجھاتی پارٹی سے جڑے ہوئے بھی ہے آزمگرد کے سانسد ہیں اکلیش یادو جی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا ابھی حال میں آیا ہے لیکن چناؤ جیتنے کے بعد سے ہی وہ کورنٹین یعنی کہ آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں آزمگرد نظر نہیں 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 کروٹین تھے وہ باہر آ گئے ہیں لیکن اس وقت وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان کے آنے پر کافی بھیڑے کٹھا ہو جائے گی ایک کروڑ انہوں نے اپنے اس سے دیا ہے اس کی جمعیداری ڈی ایم صاحب کو ہے ڈی ایم صاحب اس کا صدی اپیوک کریں لوگوں میں صحیح ڈھنگ سے او کریں اس کا اپیوک کریں تو ایسے میں مطلب ساری باتیں جو ہے بس یہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ راجنیت جو لوگ کر رہے ہیں وہ راجنیت کو ختم کریں بند کریں ایسے سنکٹ کے سامنے میں راجنیت اچیت ہے یا نہیں نہیں ایکدم نہیں اچیت ہے راجنیت سے ہٹ کر کے جس کا بھی صحیح کرنا ہو کریں ہمارا اگر ہماری بیروہ دل کے بھی لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی سرانہ کرنا چاہیے نہ کی ان کی کھچائی کرنا چاہیے اس پوری مہاماری کو لے کر اور جو آج کی یہ سیچویشن ہے اس کو لے کر کے آپ کا آخری میسیج کیا رہے گا نسیم مہاماری تو بکرال روپ پکڑ لی ہے زیادہ تر گاؤں میں لوگ مر رہے ہیں میں میرے سمجھ سے جتنا اسپطال میں ڈاٹا جاتا ہے اس سے زیادہ گاؤں میں لوگ مر رہے ہیں اور وہ لچھڑ وہی ہے لیکن اس کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا ہے جہاں چار چھا لوگ نہ مرے ہوں تو ایسی اسططی میں سرکار کو میں چاہوں گا کہ گاؤں کی ترک بھی ایک موڑے اور گاؤں کو بھی دیکھے ہیں کہ گاؤں کے لوگ جو تڑک تڑک کے مر رہے ہیں ان کو قائدے سے سیلنڈر آکسیجن دوا سبو مہیا ہو اس کا ایک کوئی نزدیک کیندر ہو بھائیہ بہت بہت شکریہ نسیم صاحب بات چیت کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے نسیم احمد صاحب جن سے ہماری خاص اور تفصیلی گفتگو ہو رہی تھے انہوں نے اپنی باتوں میں بتایا ہے کہ جو یہ کورونا وائرس کی جو وبا ہے پوری دنیا میں جو یہ پینڈیمک ٹھیلی ہوئی ہے ایسے سمیں میں ہمیں راجنیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ ہو کر کے جو تمام راجنیتک دل ہیں ایک ساتھ ہو کر کے دیش اور پردیش کا ساتھ دیں اور ایسے حالات میں لگاتار دیش اور پردیش کے حالات چمتاجھنک بنے ہوئے ہیں کورونا کو لے کر تو ایسے استحتے میں ہمیں سیم برتنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے نا کی راجنیت کرنے کے لیکن گوھر طلب ہے کہ ابھی بھی کچھ راجنیتک ڈل اور کچھ راجنیتی راجنیتک جو لیڈر ہے جو نیتا ہے وہ راجنیت کر رہے ہیں ایسے سمیہ پر اور انہوں سرکھیاں بٹورنے کا کام کر رہے ہیں جب دیشوں میں لاشوں کا امبار ہے جب دیشوں میں دیش میں اہاکار مچا ہوا ہے تو ایسے سمیہ میں راجنیت ہو رہی ہے آج کا بھارت ہے یہ آج کا ہندوستان ہے یہ تو اس وقت ہم موجود تھے آزمگڑ کے ماحول میں ٹیمری مائن ماز حمد کے ساتھ امیر آزمی ماحول آزمگڑ